تلوار ایک بنیادی آلہ حرب سدیوں تک بلوچ اس کھیل میں اس طرح مگن رہے کے تاریخ کی جھولی جنگی داستانوں سے بھر گئی اور بلوچ سماج میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا استقبال جنگی اشار سے کیا جانے لگا یوں ایک کان میں آزان تو دوسری کان میں جنگی داستانیں سن کر ہی بلوچ اس دنیا میں جینے کا آغاز کرتے تھے بلوچی ریکوڈز پر نئے آنے والے تمام حاضرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بلوچ قوم کے اس گمنام سکوت کی کہانی جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں محترم ناظرین یہ داستان ہے سستان بلوچستان کی جسے تقسیم ہند سے پہلے سرحد کے نام سے جانا جاتا تھا جہاں بلوچ قبائل آباد تھے ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا اور اپنی فوج تھی اس وقت تک ہندوستان میں انگریزوں نے اپنے پنجے گار دیئے تھے اور خطے میں کالونیزم وبا کی طرح پھیل چکی تھی موجودہ بلوچستان بھی شکنجے میں آ چکی تھی ریاستی بلوچستان اور بریٹش بلوچستان کا ڈھونگ رچہ چکا تھا ہر طرف سازشوں کا دور دورہ تھا حکومتی برطانیہ نے بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں جرمنی کے اثر و رسوف کو ختم کرنے کے لیے بریگیڈیر جنرل ڈائرنامی صفاق اور چالاک افسر کو اس علاقے میں بھیجا تاکہ وہ جاری بلوچ مضاحمت کو کچل سکے جس نے اپنے سازشوں اور مظالم سے بلوچوں کو لہو لہان کیا کئی جنگیں لڑے قلوں کو مسمار کیا مگر بلوچ نہ جھکے اور نہ ہی بلوچوں نے مضاحمت کا راستہ ترک کیا تب ہی ایک بہادر خاتون کمانڈر گل بی بی اُبھر کر سامنے آ جاتی ہے جو نہ صرف خود بندوق اٹھا کر برطانوی قابض فوج کے خلاف بلوچ مردوں کے شانہ بشانہ مضاحمت کرتی ہے بلکہ جنگی حکمتی عملی کی خامیوں پر اپنے سردار تک کو ڈانٹ دیتی ہے گل بی بی یار محمد زئی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی جو سرحد کے درمیانی حصے میں کئی علاقوں پر مشتمل ایک سلطنت میں رہتے تھے اور اس علاقے میں مختلف بلوچ قبائل آباد تھے جنرل ڈائر کے مطابق یار محمد زئی قبیلے کا سردار میر جی اندھ خان تھا جو ایک عمر رسیدہ شخص تھے اور انگریزوں کا بدترین دشمن تھا اس جنگ کے دیگر ہیروں میں سردار خلیل خان اور شاہ سوار بھی شامل تھا جو کہ گل بی بی کا شوہر تھا گل بی بی محمد حسن کے ہاں خواش میں پیدا ہوئیں جو اپنے علاقے کا باسر اور شاندار شخصیات تھے بچپن ہی سے اس نے اپنی بیٹی کو قرآنی علوم کے ساتھ ساتھ دین نے اسلام کے رسم اور رواج اور بلوچوں کے قدیم روایات بھی سکھائی گل بی بی کو طب میں بہت دلچسپی تھی اس لیے انہوں نے لوگوں خصوصاً خواتین کے خدمات کی غرض سے علمی طب کی تعلیم حاصل کی اس کے بنائے ہوئے مرہم گہرے زخموں کو بھی بھر دیتے تھے اور اس کی طبی شہرت دور دراز علاقوں تک پھیل چکی تھی اس لیے بہت سے لوگ اپنے مریضوں کا علاج کرنے اس کے پاس آتے تھے بیک وقت وہ میدان نے کارزار میں دشمنوں سے لڑتی اور زخمیوں کے علاج میں بھی سرگرم رہتی متذکرہ داستان جنرل ڈائر نے اپنی کتاب رائی ڈرس آف دی سرحد میں بلوچستان میں اپنی سرگزشت کے طور پر لکھا ہے یہ کتاب 1921 کو لندن میں چھپی ہے اور گل خان نصیر نے اس کا اردو ترجمہ بلوچستان کے سرحدی چھاپا مار اور گوریلا جنجیو کے نام سے کیا ہے اس کتاب میں جنرل ڈائر نے تفصیل سے بلوچ سماج بلوچوں کی نفسیات جنگی مہارت اپنی مکاریوں چال بازیوں اور جھوٹے پروپیگنڈوں پر مفصل بحث کی جنہیں پڑھنے کے بعد کوئی بھی نارمل انسان مشکل سے اپنے آنسوں کو ضبط کر سکتا ہے کہ آزادی کے متوالے ان سادہ لو بلوچوں نے اپنی سالمیت کے لیے کیا کیا قربانیاں دی عبداللہ جان جمال دینی بھی اس عظیم خاتون سے بہت متاثر ہوا جب وہ اس کے چچا فقیر جان سے ملنے آئی تھی جمال دینی صاحب کے بقول وہ نسبتاً فربا خاتون تھی جس نے سینے پہ دو رویہ کار توسوں بھرا پٹا سجا رکھا تھا اور اس کے کندھے بے بندوق تھی جمال دینی صاحب کی معلومات کے مطابق اور بھی کئی خواتین نے جنگے آزادی لڑی تھی مگر گل بی بی ان میں بہادر ترین اور ذہین ترین کمانڈر تھی وہ بے پناہ مذاکراتی مہارت رکھتی تھی جنرل ڈائر گل بی بی سے اپنی ملاقات کی روداد کتاب میں اس طرح درج کرتا ہے کہ دوسرے دن ہم گل بی بی اور دنیا کی خوبصورت ترین عورت سے ملنے روانہ ہوئے وہاں سے آدھے راستے پر شاہ سوار ہمارے استقبال کو آئے اور ایک بہت بڑی جھگی کی طرف ہماری رہنمائی کی جھگی کے اندر ہم نے اس مشہور حسینہ کو رنگ برنگ گدملوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میں نے دیکھا کہ گل بی بی واقعی ایک خوبصورت نوجوان عورت تھی روشن چہرہ تقریباً یونانی خد و خال غیر معمولی نگاہیں اور بڑی بڑی آنکھوں والی ایک حسینہ تھی گو بظاہر وہ چھوٹے قد کی تھی اور اس کا لباس سفید تھا جس پر کشیدہ کاری کی گئی تھی اور سر پر اس نے دوپٹہ ڈال رکھا تھا جو خوبصورت تہوں میں تھا لیکن اس کے چہرے کو چھپاتا نہیں تھا گل بی بی کی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں کہ وہ کب پیدا ہوئیں اس کی کتنی اولادت ہی وہ کتنے عرصے تک زندہ رہی اور کب فوت ہوئی صرف گل بی بی ہی نہیں بلکہ ہمیں بلوچی لٹریچر میں جی اند خان شاہ سوار اور خلیل خان کے بارے میں زیادہ کچھ نہ مل سکا جو مواد دستیاب ہے وہ سارے کا سارا اس انگریز کا ہے جو ایک تاریخ دان نہیں بلکہ جنگ کا مخالف فریق تھا اور اپنے نکتائی نظر سے باتیں لکھتا تھا البتہ ہم اتنا جان سکے ہیں کہ شاہ سوار قبیلے کا مشہور چھاپا مار اور سردار جی اند خان کا رشتہ دار تھا وہ خاش کا مالک اور گورنر بھی رہ چکا تھا وہ گل بی بی نامی اس بہادر خاتون کے عشق میں مبتلا ہو گیا جن کی گفت و شنید کے بعد شادی ہو چکی تھی اس جنگی کشمکش میں اگر ایک طرف گل بی بی کی سامراج دشمنی اور بہادری تھی تو دوسری طرف جنرل ڈائر کی جنگی چالبازی اور ظلم و جبر تھا جب انگریز خاش کے قلے پر قبضہ کرنے آئے تو بلوچ سردار جی اند خان کی قیادت میں اکٹھے ہوتے ہیں اور انگریز سمجھ جاتا ہے کہ اکثریت کی وجہ سے بلوچوں کو شکست دینا ناممکن لہٰذا جنرل ڈائر چالبازیوں سے اپنے کم فوجی تعداد کو پانچ ہزار نفر ظاہر کرتا ہے جس پر سادہ لو بلوچ یقین کرتے ہیں اور اپنے حملے کو ملتوی کرتے ہیں جب بات گل بی بی تک پہنچ جاتی ہے تو وہ صورتحال کو بھامپ لیتی ہے کہ انگریز نے شاتر دماغی سے کام لیا اور راست گو بلوچ ایک بار پھر دھوکے میں آگئے جنگ کا ارادہ ملتوی کر کے جب جی اند خان اور شاہ سوار واپس اپنے پڑاؤ میں آتے ہیں تو گل بی بی ان کو خوب کوستے ہیں کہ وہ محس بہکاوے میں آ کر بے وقوف بنے اور جنگ کو مؤخر کیا اس حوالے سے کتاب میں درج ہے کہ اب یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ جرنل صاحب صرف مٹھی بھر آدمیوں کے ساتھ یہاں پہنچے تھے اور محس فریب دے کر ان سے ہتھیار ڈلوائے گل بی بی نے بات یہی پر ختم نہیں کی بلکہ اس نے سلسلے کلام جاری رکھتے ہوئے سردار جی اند خان سے کہا اگر اس میں چوہے کا بھی دل ہوتا تو وہ گزشتہ شب حملہ کر کے خاش پر قبضہ کر لیتا کیونکہ جرنل کی مختصر سی فوج سورج کے خوب بلند ہونے تک وہاں پہنچ ہی نہیں پائی تھی گل بی بی جیسی باہمت خاتون اپنے شوہر اور سردار کی اسحار سے دل برداشتہ ہو جاتی ہے اور اس فتح پر جنرل ڈائر کو بتورے انعام دو دمبوں کی پیش کش کرتی ہے گل بی بی کے شوہر اور سردار سمیت کوئی ان کے فیصلے کو مسترد نہیں کرتا جب دمبے جنرل ڈائر کے پاس پہنچائے جاتے ہیں تو وہ اپنی شان بلند کرتے ہوئے یہ دمبے لینے سے انکار کرتا ہے جس پر مقامی جاسوس ادوری کی اس حرکت پر اسے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اب تک گل بی بی کو نہیں جانتے وہ سرحد کی باعثر شخصیت ہے اگرچہ وہ ایک عورت ہے لیکن دنیا کی خوبصورت ترین عورت بھی ہے جنرل ڈائر دمبوں کو قبول کرتے ہیں اور باہمی مشاورت کے بعد بدلے میں گل بی بی سے ملنے کی آرزو کرتے ہیں ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ گل بی بی ایک غیر معمولی شخصیت کی مالک تھی اب حسن و خوبصورتی کے علاہ سماجی مرتبت میں بھی بلند و بالا مقام رکھتی تھی جنرل ڈائر 1885 سے 1920 تک برٹش آرمی میں رہا اس نے سیستان فورس اور پچیس پنجاب کی کمان بھی کی پہلی عالمی جنگ میں اس نے سیستان فورس کی کمان کرتے ہوئے بلوچستان کے مغربی حصے پہ حملے جاری رکھے یہ وہی ڈائر تھا جو بلوچستان کے بعد ہندوستان گیا اور 1919 میں جلانوالا باغ میں ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا تھا یہاں ایک اور بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ مغربی بلوچستان میں نالک کی لڑائی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتی ہے جو خاش کے قریب ایک تنگ در رہ مگر حیرت کی بات ہے کہ آج بلوچ قوم کو جنگ نالک کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں جہاں انگریز کو بلوچ فرزندوں کے ہاتھوں تباہ کن شکست ہوئی تھی تاریخ بہت ظالم ہے جہاں زور آور کو فتح ہوتی ہے وہاں کی جنگ مشہور ہو جاتی ہے مگر جہاں اس کو شکست ہوتی ہے وہ اسی بلیک آؤٹ کرتا ہے ان بیرونی حملہ آوروں اور سامراجی طاقتوں کے دور میں گل بی بی نے بہترین انداز میں بلوچ خواتین اور انگریز دشمن لڑائی کی قیادت کی اور اسے اس طریقے سے جاری رکھا کہ انگریز فوج کا سربراہ جنرل ڈائر بھی سلیوٹ کرنے پر مجبور ہوا وہ جرت بہادری اور ملٹری لیڈرشپ میں یقتہ تھی اور ایک برابر کی کمانڈر کے بطور بحث و مباحثہ کرتی دلائل دیتی اور جنگ کے کسی محاذ کی قیادت کرتی وہ بزرگ سردار جی اندخان سے بھی جنگ کی حکمتی عملی پہ بہت مفید اور کار آمد گفتگو کیا کرتی تھی یقیناً آزادی ایک بہت ہی خوبصورت جذبے کا نام ہے جو انسان کو جان سے زیادہ پیارہ ہے اور دنیا کی ہر زندہ قوم نے آزادی کو ایک نمت قرار دیا ہے ہمارا بلوچستان بھی ایک صدی سے زائب تک انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا رہا غلامی کی اس زنجیر کو توڑنے کے لیے وطن کے مرد اور خواتین نے ایک ساتھ اپنی قربانیاں دیں لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ بلوچی لٹریچر میں عورتوں کی قربانیاں بالخصوص جدو جہدی آزادی میں عورتوں کے حصے کی تحقیق مایوس کون حد تک کم ہے گل بی بی کے بارے میں ہماری معلومات یہاں تک ہیں لیکن یقیناً انگریز کے اس زمانے کے افسرانی آلہ کے ساتھ خطو کتابت کے ریکارڈ میں شاید مزید کچھ تفصیلات مل سکیں گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں بلوچی شاعری کہیں موجود ہو آئیں اپنے انہی گمنام سپوتوں کو یاد کریں جنہوں نے ہمارے لیے تاریخ رقم کر دی مگر ہماری تاریخ ہے جو انہی کو بھلا بیٹھ دی مگر ہماری تاریخ ہے جو انہی کو بھلا بیٹھ دی